دوستو آج کل دھنسری ورما بہت ٹرنڈنگ میں چل رہی ہیں کبھی ائیر کے ساتھ تو کسی اور کے ساتھ تو کسی اور کے ساتھ اسی لئے تو کہتے ہیں جندگی میں بھلے ہی ہجار گم مل جائے لیکن ایسی بی بی نہ ملی لوگ کہہ رہے ہیں اب ایک ایسی بی بی ہے چہل کی کبھی ائیر کے ساتھ تو کسی اور کے ساتھ تو کسی اور کے ساتھ لگی پڑی رہتی ہے باقاعدہ سوسل میڈیا پر فوٹو لوگ کمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں ہم آپ کو بتا دے کہ دھنسری اور چہل کی کہانی کے بیچ میں بیٹھے کچھ سمیلے دھنسری لگاتا ٹھول ہو رہی ہیں کبھی سریس ائیر کے ساتھ ان کا مجھا کڑایا جا رہا ہے تو کبھی کوریو گرافر کے ساتھ ان کے حق کو لے کر سوسل میڈیا پر ایسے تکب بندیاں کی گئی ہیں جنہیں ہم سارجونک طور پر کہے بھی نہیں سکتے دھنسری ہمیسا خاموس ہی رہتی ہیں لیکن اب دھنسری نے اس معاملے میں ٹپڑی کی ہے انہوں نے وہ بہت زیادہ ٹرول ہو کر سوسل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مت بھولو یار میں بھی تمہاری ماں بہن کی طرح ہوں پہلی بار سوسل میڈیا پر ان کا درد جھلکا ہے اور سوسل میڈیا پر درد جھلکا کر سوسل میڈیا کو انہوں نے الویدہ کہہ دیا ہے حالانکہ دھنسری چہل کی بی بی ہیں چہل انڈین کرکٹ ٹیم کے ساندار لیکیس ٹینر ہے ان کی پتنی اور خود چہل سوسل میڈیا پر کافی اٹھو رہتے ہیں سمیہ سمیہ پر اپنی فوٹو ویڈیو سیئر کرتے رہتے ہیں دھنسری اور چہل میں حالی میں ایک ڈانس ریالٹی سو جھلک دکھلا جامے بھی کیا تھا دھنسری نے اپنے خوریو گرافر پتی کے ساتھ ایک فوٹو سیئر کی تھی اور اس ٹھوٹو کو دیکھ کر سوسل میڈیا پر ان کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے وہیں سے پوری ٹرولنگ چارہ ہوئی ہے اور یہ ٹرولنگ ساتھ میں آسپان پر چڑھ گئی تھی لوگوں نے تمام تک بندیاں کی لوگوں نے کہا کہ دنیا میں پریسانی بھلے ہی مل جا لیکن ایسے بھی بھی نہ ملے ڈاٹ 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 کیسی لڑکی ہے ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو پیسے کے لیے سادھی کرتی ہیں پیسے کے لیے چہل کا کریئر برباد کر دیا ان سب چیزوں کے اتنا ایفیک پڑا کی چہل منٹل ٹارچر ہو رہے ہیں بیسٹ فرینڈ کے نام پر کیا چل رہا ہے تمام چیزیں جو ہیں انہیں پہ دی گئیں دھنسری اس وقت تو خاموز تھی لیکن اب ان کو لے کر ایک ویڈیو جاری کیا اور نفرت فیلانے والوں کو مہتوڑ جواب دیا ہے دھنسری نے اس پر نسانہ سادھنے والوں کو کہا کہ وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہاں بھی ان کی ماں بہن کی طرح ایک عورت ہیں اور اب اس ٹرولنگ کے چلتے ان کی فائملی پر کافی اثر پڑ رہا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو لے کر چہل اور دھنسری کے بیچ کافی بیواد ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے دوستو دھنسری کو سوشل میڈیا پر پہلی بار ایسی چیزوں کو لے کر صفائی دینی پڑ رہی ہے دھنسری نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ڈال کر کہا کہ وہاں کچھ دن کے لیے سوشل میڈیا سے بریک لے رہی ہیں لوگ اتنا ٹرول کر رہے ہیں وہ مینڈلی ڈیسٹرگ ہو چکی ہیں وہ ٹرولر سے کہہ رہی ہیں کہ پلیج نفرت پھیلانا بند کر دیجئے اس سے ہماری فیملی کو گلت افک پڑ رہا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی لائف میں کبھی بھی ٹرولر یا میم سے پرباہیت نہیں ہوئی ہیں اس بار مجھے میری فیملی کو بہت حالا کی پریسان کیا گیا ہے اور اس بارے میں کیسا محسوس کر رہی ہوں یہ میں بتا نہیں سکتی فیملی مجھ سے کیسے کیسے سوال پہنچ رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن تب میں خاموس تھی لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بولنا چاہیے تو پلیج نفرت پھیلانا بند کریے